اسلام علیکم پیارے ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے تو آج ہم بنا رہے ہیں مغلی چکن جس کے لئے ہم نے لیا ہے یہ ایک ادر چکن جس کو ہم نے سب مختلف اس طرح سے پیسز میں اس کو ہم نے کٹ لیا ہے تو سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ کالی مرچ یہ ادر چمچ زیر زیر پاوڈر جو تھا ایک چمچ کشک دلیا پاوڈر ادر کولیشن کا پیسٹ تقریباً دو چمچ ہزوزائی کا نمک اور دہی ایک کپ اور یہ ادر چمچ کٹی ہوئی لال مرچ اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے مسالوں میں اور پھر اس کو ہم تقریباً 30 سے 40 من کے لئے رکھ دیں گے میری نیشن کے لئے اس کو میری نیٹ ہونے کے لئے رکھ دیں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے ہم نے اس کو اچھی طرح سمیت کر لیا ہے اب ہم اس کے اوپر کوئی ڈکنا رکھ دیں گے اور پھر اس کو میری نیٹ ہونے کے لئے تقریباً 30 سے 40 منٹ رکھنا ہے چکن ہم نے رکھ دیا ہے میری نیٹ ہونے کے لئے یہ دیکھو ہم نے اب گرم کیا ہے ایک چمچ آئل اور ہم نے یہ ایک بڑی سائز کا پیاز جو ہے اس طرح سے لچے دار جو ہے اس کو کٹنگ کر لی ہے اور یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور پیاز ہوں ہم نے بہت زیادہ اس کو پھائیں کرنا پیاز نے تھوڑا سا ہی بس کلر چینچ کیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ تین ازا ٹماٹر اور یہ چار ازا سبز مرچ ہیں ہم نے بڑی بڑی اس کو کٹا ہے یہ ڈال دیں گے ہم نے ٹماٹر کو ہم نے تقریباً دو منٹ پکانا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے آدھا کب پانی دو منٹ پکانے کے بعد اور اس کے اوپر ہم رکھ دیں گے ڈھکنا جس کو ہم نے تین سے چار منٹ ڈھکنا دے اس کے اوپر رکھے رکھنا ہے اور اس کو تقریباً تین سے چار منٹ بعد ہم اس کا ڈھکنا جو ہے وہ خٹائیں گے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ چھے سے ساتھ ازا لونگ اور یہ دار چینی کے کچھ چوٹے چوٹے پیس اب مزید اس کو ایک منٹ پکائیں گے اس کے اوپر ڈھکنا رکھ دیتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں ایک منٹ ہم نے اس کو مزید پکایا ہے ہم نے گیس جو ہے وہ بند کر دی ہے اب اس کو تھوڑا ہم ٹنڈا کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو گرائنڈر میں ڈال کے اس کو گرائنڈ کریں گے یہ پانی سمیت انہیں جتنا بھی یہ سارا ہم نے میکچچر بنایا ہے یہ سارا کا سارا ہم گرائنڈر میں ڈالیں گے میچچر ہو گیا ہے ٹنڈا اب ہم نے ساپ میں رکھا ہے گرائنڈر اور اس کو ڈال لیتے ہیں گرائنڈر میں اور اس کو ہم گرائن کر لیتے ہیں جو پانی ہے اس سمیت گی پانی سب کچھ سمیت ہم اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں ہمیں ٹماٹروں کا پیسٹ بنا لیا ہے اس نے زبا دس سے پیسٹ بن گیا ہے یہ اب ہم نے اسی طرح میں ایک ڈیڑھ چمچیں بڑا جو چمچ ہوتا ہے وہ آئے لیا ہے اس میں ڈال دیں گے تقریباً 2-3 اوز لونگ اور ہم نے جب شکن میں ڈیڑ کیا ہوا تو اس کا تقریباً آدھا گھنٹا ہو چکا ہے اور اس میں سارا بہتا رہا ہم شکن ڈال دیں گے اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے پکا رہا ہے یہ دیکھیں چکن جو ہے اس نے کافی پانی پوش کر لیا ہے توڑا سامنے اس کو مزید پکنا ہے یہ دیکھو آئیل بھی اس کا نکلنا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھیں آئیل جو سارا کی چھوڑ دیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہم نے جو تھا ماتر کا پیسٹ بنایا تھا وہ یعنی ہم نے اس کو پہلے پیسٹ بنایا تھا اب ہم اس کو اچھی طرح سے میکس کر لیں گے اس کو ہم نے ہائی ہی رکھنا ہے ہائی فلیم پی بنانا ہے بہت ہی اچھی زبردست ٹیسٹ ہی مسالے دار ریسپی ہے ضرور ٹرائے کریں اور اگر آپ میرے ویڈیوز کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو پریز میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں اس سے مجھے بہت ہمت ملتی ہے کہ میں مزید جو ہے آپ کے ساتھ اچھے اچھی ویڈیوز دیں لائک بھی کریں میرے ویڈیوز کو اور مجھے آپ کمنٹ بھی ضرور کریں اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں کچھ مسالے ہم اس میں بھی دوڑا سا ڈالیں گے ہز بزائی کا نمک کیونکہ نمک ہم آل ہیٹی چکن میں تو ڈال چکے تھے کیونکہ یہ ٹماٹر کا پیسٹ ہے اس میں یہ ڈالیں آدھا چمچ زیرا پاورڈر آدھا چمچ تالیں مرچ ایک چمچ خوشک دنیا آدھا چمچ گرم مسالہ اگر آپ چاہے تو ڈال سکتے ہیں لیکن ہم آلی پہ پہلے ڈال چکے تھے کالے مرچ پہ ڈال چکے تھے تو ہم اس کو بہت زیادہ ٹھیکا نہیں کریں گے ہمارے حساب سے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ چاہے اگر آپ چاہے تو ڈال مرچ پہ ڈال چاہے تو آپ آدھا چمچ لال مرچ پہ ڈال دیں یہ دیکھیں سائٹ پہ آئیل چھوڑنا جو ہے اس نے شروع کر دیا ہے تو ہم ہاتھ ایک من بعد جو ہے اس میں چمچہ ہلاتے رہیں گے کیونکہ یہ بہت گاڑا جو ہے وہ کیونکہ یہ اس کی بہت گاڑا ہے گریوی جو ہے تو ایسا نو کی نیچ سے لگنا شروع ہے جائے یہ دیکھیں اور اب لاسٹ میں ہم اس میں ڈال دیں گے اور اسی کریم ہم اس میں ڈال دیں گے کریم اس کو نکل گیا ہے سلوک میڈیم اور سلوک کی بیچ میں ہماری اتنی زبردستی مغلی چکن تیار ہونے جا رہی ہے یہ دیکھیں ہمارے مغلی چکن بلکل ریڈی ہے ہماری اتنی زبردستی 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 مغلی چکن بلکل ریڈی ہے موسیقی